اکبر حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ وسلم بارگاہ سنکار تاج شریعت میں حاضر آئے علماء زبیل احتشام ارباب المودانش رزائی دین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ ذی خلق السفل والعلا والسلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وآصحابه وآهل بيته وعلماء ملته اهل التقاة والنقاة اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المعین الكریم بارگاہِ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلمہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا حدیعہ پیش کریں پڑھیں خلوص و محبت کے ساتھ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلمہ نحن عبادوں محمد صلی اللہ علیہ وسلمہ صلاتوں وسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت تو چکے ہو چکا ہے اور میری طرف سے کوئی ایسا اسرار بھی نہیں ہے حضرتِ مولانا شم صاحب قبلہ نے بتایا کہ مرکز الدراسات الاسلامیہ جامت الرضا کے پرنسپل حضرتِ علامہ مولانا مفتی شکیل صاحب کا حکم ہے اور حکم کی بجابری ہمارے ہاں ایک بڑی اہمیت اور بہت بڑا مانا رکھتی ہے اس لیے کچھ دیر میں حاضر آیا ہوں اور اس کو میری گفتگو نہیں بلکہ ہمارے جامعہ کے صدرِ محترم ہی کی گفتگو سمجھا جائے بلن نواز سے ایک بار محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ ایک بار بولے الحمدللہ آپ نے ابنی بڑی شاندار اور عمدہ گفتگو جس کو سننے کے بعد واقعاتاً طبیعت کے اندر ایک خوف اور خوشیت پیدا ہو رہی تھی حضرتِ علامہ مولانا مفتی شکیل صاحب قبلہ استاس مرکز الدراسات الاسلامیہ جامت الرزا بریلی شریف جو بہت پرانے خطیب بھی ہیں اور زبردست عالم دین اور درسگاہ کے ماہر ہیں اللہ تعالی ان کے کلماتِ مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی ساری گفتگو کا خناصہ یہ تھا جو پیاتو بھائے اختر وہ سہانہ راگ ہیں جو پیاتو بھائے اختر وہ سہانہ راگ ہیں جس سے ناخش ہو پیاتو وہ راگ نہیں اچھی نہیں اور آلہ حضرت نے جو کہا تھا وہی ان کی تقریر کا خلاصہ ہے کام وہ لے لی جئے تم کو جو رازی کر ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کرو رو درود یہی بریلی کا مقصد لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا آلہ حضرت امام اہل سلط کا جب انتقال پرملال ہونے والا تھا اس سے چند دن پہلے آپ کی طبیعت بڑی ناساز اور آپ جب بھوانی سے آئے تھے اس وقت بھی آلہ حضرت کی طبیعت کے بارے میں لوگوں کو پتا چلا تو آلہ حضرت امام اہل سنت سے ملنے کے لیے چلے آیا نقاحت اور کمزوری کے باوجود بھی حال یہ ہے کتابوں میں لکھا ہے سوانے پڑھئے حیات پڑھئے جیونی پڑھئے ہسٹری آف امام احمد رضا خان کا مطالعہ کریں کہ امام اہل سنت اس نقاحت اور کمزوری کے باوجود بھی آنے والوں کے پاس بیٹھتے اور کوئی محفل آپ کی نصیحت سے خالی نہیں ہوتی اور جتنے بیٹھتے تھے خوفِ الہی پر میرے امام کی وہ گفتگو ہوتی کہ خود بھی آلہ حضرت روتے تھے اور بیٹھنے والوں کی ہچکیاں بن جاتے تھے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسائع میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے اس کو آپ کلمہ ہی کی طرح آپ سمجھئے گا اور آپ نے ایک تسلسل اور ایک سلسلہ اور ایک چین آپ تک پیش کی ہے میرے امام نے فرمایا رسول پاک نور ہے خدا کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نور ہے خدا کا اور فرمایا اس نور سے صحابہ اکرام نوشن ہوئے اور صحابہ سے تابعین نوشن ہوئے تابعین سے تبے تابعین نوشن ہوئے تبے تابعین سے ائمہ مشتہدین نوشن ہوئے میرے امام نے فرمایا ائمہ مشتہدین سے ہم روشن ہوئے ہیں پھر علیہ حضرت کہتے ہیں یہ نور ہمارے پاس ہے ہم کہہ رہے ہیں اس نور کو لے لو اس نور کو لے لو اس لیے کہ تمہیں اس نور کی ضرورت ہے پھر میرے امام نے یہ بھی فرمایا یہ نور ہے کیا کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے نرا محبت سے بھولیئے سبحان اللہ رسول قریب علیہ السلام کا عاشق کہہ رہا ہے یہ اللہ کی محبت ہے رسول اللہ کی محبت ہے فرمایا پھر ان کے صحابہ کی بارگاہوں کی خدمت ہے تعظیم و تقریم ہے ان کا عطب و اترام ہے میرے امام نے اگلا جملہ بھی انشاءت فرما دیا اس لیے کہ ایمان صرف محبت کا نام نہیں ایمان اگر مصطفیٰ سے اور مصطفیٰ والوں سے محبت کا نام ہے تو مصطفیٰ کے غداروں سے نفرت کا نام بھی اسلام ہے اور یہی ایمان ہے جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشتاؤ علی الكفاری روحہ معہو بینہم کہا سنو سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ والے ہیں جن کے صحابہ کہا جاتا ہے فرمایا وہ کافروں پر سخت ہیں آپس میں ایک دوسرے پر رحم و کرم کرنے والے ہیں پتا چلا اسلام دو چیزوں کا نام ہے ایمان دو چیزوں کا نام ہے سچا عقیدہ دو چیزوں کا نام ہے ایک تو مصطفیٰ سے پیار کرنا مصطفیٰ والوں سے پیار کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ مصطفیٰ کے دشمنوں سے مصطفیٰ والوں کے دشمنوں سے یعنی صحابہ کے دشمنوں سے تابعین کے دشمنوں سے تابعین کے دشمنوں سے آئیمہ مشتہدین کے دشمنوں سے حضرات اولیاء کے دشمنوں سے دشمنی کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اب ایک ایک جملے کی وضاحت پر آؤ تفصیل لمبی ہو جائے گی لیکن اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہو آلہ حضرت نے کہا مصطفیٰ خدا کا نور ہے یہ صرف ایک جملہ ہے لیکن اس کی تفصیل میں جائے گے تو آلہ حضرت کا رسالہ آپ کو ملے گا فی نور المصطفیٰ سرکار علیہ السلام کے نور کے بارے میں آلہ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے اور نور کی دو قسمیں ہیں ایک نورِ ظاہری ہے ایک نورِ باطلی ہے سرکار کا نورِ ظاہری زمانے میں دیکھا ابو بکر صدیقِ اکبر دیکھتے ہیں فدا ہوڑاتے ہیں سرکار کا نور دیکھ دیکھ کر سرکار کے وجہ مرین کو دیکھ کر میرے نبی کے حسن و جمال کا کمال یہ ہے سرکار کے نورِ ظاہری کا کمال یہ ہے صحابہ کہتے ہیں نبی گفتگو فرماتے ہیں آپ کے گنگانِ مبارک کے بیچ میں جو ہیو کسی خوبصورت خلا تھی اس خلا سے جو نور نکلتا تھا اس کا آن سے دیواروں پر نظر آیا کرتا تھا سبحان اللہ کی صدا بلند ہویا جس کا نور پا رہے ہو اس کے ذکرِ نور پر کم سے کم اپنی محبتوں کا اظہار تو کرو اور سنو میرے نبی علیہ السلام سے رب نے خود انشاءت فرمایا انتہ نور و نوری و سر و سری و قنوس و ہدایتی و خزائن و معرفتی کلوہم یطلبونا رضائی وانا اطلبو رضا کا آگے فرمایا و جعلتو فی دا اللہ کا ملکی من العرشی الامہ تحت العردی اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو میرا نور ہے تو سرکار نور زاہری بھی ہے اور نور باطلی کا کمال دیکھئے گا فاران کی چوٹی ہے سرکار علیہ السلام کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں قولو لا الہ الا اللہ طفل ہو کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے ابو بکر شدیق اکبر نے کلمہ پڑھا عمر فاروق آدم نے کلمہ پڑھا عثمان غلی نے کلمہ پڑھا سرکار کے نور باطلی اخلاق کریمانہ ایمان و عقیدہ افکار و نظریات یہ ساری کائنات میں عام ہوتے چلے گا رہے ہیں رسول کریم رہی السلام کے دیوانوں عالی حضرت جو کہہ رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ خدا کا نور ہے یہ نورِ ظاہری کو بھی شامل ہے نورِ باطلی کو بھی شامل ہے اب اگلا جملہ دیکھتے ہیں سرکار علیہ السلام کے عاشق امام احمد رزا خان نے کہا مصطفیٰ کریم کے نور سے صحابہ روشن ہوئے ہیں ہم نے کہا یقیناً روشن ہوئے ہیں اسی لئے تو مدینہ کے تعددار فرماتے ہیں ایک دن میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی آج پوری دنیا میں دیکھئے حضرتِ امینِ معاویہ ہو یا صحابہ اکرام ہو ان کے غستاقوں کی ایک ہی بولی ہے جو علی کے مقابل آیا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں ہم نے کہا پکڑا ہی کم ہے تم نے تو علی کو بھی نہیں پکڑا ہے تم نے تو صحابہ کو بھی نہیں پکڑا ہے ابھی حضرتِ اللہمہ شکیل صاحب نے لفظِ حاویہ کا ذکر کیا ہے میں کہتا ہوں یہ حاویہ جہنم کا ایک حصہ ہے اور حضرتِ امینِ معاویہ کے غستاقوں کے لیے خاص طور سے یہ پڑایا گیا ہے قُلَّا يُسِبَنَا تقدین میں لکھا ہے اسی نیت تو اللہمہ شہاب الدین خفادی نے لسینور ریاض کے اندر واضح الفاظ میں انشاءت فرمایا مَنْ يَقُونَ يَتَعْلُفِ مُعَاوِیہ فَزَاقَ قَلْبٌ مِّنْ قِلَابِ الْحَاوِیہ اور اس حاویہ کو جہنم کا ایک حصہ کہا گیا تو تمہیں جہنمی حصہ حاویہ مبارک ہو ہمیں صحابی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھلا مبارک ہو سرکار خود فرماتے ہیں مَا مَنَحْدٍ مِنَا صحابی یَمُتُو بِعَرْدٍ اِلَّا بَوِسَا قَائِدَ الْمَنُورَ اللَّهُمْ يَعْبَ الْقِيَامَةِ فرمایا سلو صحابی جس زمین میں انتقال کے بعد دفن ہوتا ہے قیامت کے دن جب اٹھے گا اس حال میں اٹھے گا کہ وہ اس قطے والوں کے لیے نور بھی ہوگا اور لیٹر بھی ہوگا ہمیں نور چاہیے تو صحابہ کا نور چاہیے اس لیے کہ ہم چانتے ہیں یہ نور نہیں اور سے نہیں ملا ہے اگر ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے یہی تو امام احمد رزا خان تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ نور ہے خدا کا صحابہ نور ہے مصطفیٰ قریب علیہ السلام کا اس لیے تو صحابہ اکرام کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے ایک دن پوچھا اختلاف کی بولی بولنے والوں ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا میں نے کہا یہ تمہارے گھر کی زمین کا جھگلہ تھوڑی ہے جو تم بکواز کر رہے ہو خود میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سعال تو ربی الاختلاف اصحابی بادی میں نے رب کی بارگاہ میں اپنے بات صحابہ کے درمیان جو اختلاف تھا اس کے بارے میں پوچھا اور یہ روایت تھی حضرت عمر فاروق عظم کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے نبی اتشاد فرما رہے ہیں میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں پوچھا یہ اللہ میرے صحابہ کے بات میرے بات میرے صحابہ میں جو اختلاف ہوگا اس کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے ارے آن سرکار علیہ السلام تو کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں امام احمد رضا خان کو پڑا ہوتا تو کبھی صحابی کے غستاق نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ ہے اور آپ سے بھی کہا رہا ہوں آپ غور کیجئے گا آج کے دور میں امام احمد رضا خان حق کو باطل کے ترمیان خطے امتیاز پھوچیے والی ایک ساتھ ہے اگر چنداکپر کے بات بات چیختے رہے لیکن کتا کے بھوپلے سے کچھ نہیں ہوتا پریلی کل بھی میار حق تھا آج بھی میار حق ہے اور قیامت تک میار حق رہے گا ہم جذبات میں نہیں بول رہے ہیں اگر تمہارے اندر کم خب ہے تو ویڈیو گھروں میں بیٹھ کر بنانے والوں آج تو صحیح میتان میں ہم بتائیں گے پریلی کل بھی میار حق تھا آج بھی میار حق ہے اور قیامت تک میار حق رہے گا پریلی کی فتح میں رزیہ کل بھی رحلو بائی کر رہی تھی آج بھی رحلو بائی کر رہی ہے اور یاد رکھو ایسو کو تو اشرفیہ نے پہلے ہی بائی کاٹ کر دیا ہے مسرح کے عالی حق پر رہو گے یہ پوری سراحت کے ساتھ آ گیا ہے مسرح کے عالی حق پر رہو گے تب ہی تمہیں مصواحی لکھنے کا حق ملے گا ویڈیو یاد رکھو تمہارے اسلام سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہم بتائیں گے پریلی کل بھی میار حق تھا آج بھی میار حق ہے اور قیامت تک میار حق رہے گا اس لیے کہ امام حمد رزاقان نے کچھ اور نہیں کہا اگر کہا ہے تو یہی کہا ہے الہے جانا الہے جانا لڑک کا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مشلق ہے نار التدبیر نار الرسال فیضان حضرت ابو بکر صفیق اور عثمان حیدر فیضان غورت و خواجہ رزا عرص اولا حضرت فیضان حضور حجت الاسلام مفتیہ ومتاج الشریعہ بسپی بسپی خریہ وارث اہموں میں حضور تحت شریعہ قائد اہل سن نارہ تکبیر و رسال سندہ بابا کونوں میں بیٹھ کے یہ کہا جاتا ہے برے لی اہل بیٹ کا غشتاق ہے ہمیں عقل کے اندھے یہ بتا تیرے باب نے یہ شیر لکھا ہے یا امام احمد رزاقان نے لکھا ہے تیری نسل پاک میں ہے کس نے لکھا یہ امام احمد رزاقان نے لکھا ہے اور جب ہم عالی حضرت کے مسلک کا دم بھرتے ہیں تو الحمدللہ ہم اس کو مانتے بھی اور مانتے رہیں گے اس لیے کہ ہم نے اللامہ جلال الدین سیوتی کو پڑھا ہے جنہوں نے اپنی کتاب اہیاء المید کے اندر اس حدیث کو ذکر فرمایا اثبتکم عالی الصراطی اشتکم حبالی اہلی بیٹی و اصحابی فرمایا کہ القیامت کے دل کل صراط سے آسانی کے ساتھ وہی لوگ مزر پائیں گے جن کے دل کے اندر صحابہ اور اہلِ بیت دولوں کی محبت پر ٹوٹ کر بھری ہوگی اس لیے تو ہمارے امام نے کہہ دیا اہلِ سلط کا ہے بیلہ پار اصحابِ حضور لجم ہے اور لاوہ اطرد رسول اللہ کی ارے یار تو کہتا رہا ہے کم سے کم ہوش و دماغ ہوش و دماغ کے ساتھ بول تو سہی ہوش و خلط کے ناکول لے تو سہی یہ امام احمد رضا خان ہے پوری زندگی کتابیں بھی لکھتے گئے کبھی مطلع القمرین لکھی کبھی تنزیح المکانت الحدیہ حدریہ لکھی کبھی قائط تحقیق لکھی عظمتِ صحابہ پہ بول رہے ہیں عظمتِ اہلِ بیت پہ بول رہے ہیں اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تب وسائع میں ایک پورا تسلسل بیان کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ نور ہے خدا کا اور صحابہ نے نور پایا ہے تو مصطفیٰ سے پایا ہے اسی لیے تو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے بات اپنے رب سے پوچھا اے میرے مولا یہ تو بتا میرے بات میرے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں کیا کہنا ہے رب قدیم نے ارشاد فرمایا حدیثِ قدسی ہے النحیہ کا مطالعہ کر لیا جائے رسولِ کریم علیہ السلام کے دیوانوں اسی طریقے سے تطحیر الجنانی والنسان انطلبی معاویت اپنی ابی سفیان کا مطالعہ کر لیں اسی طریقے سے السوائق المہرکہ فر ردی اللہ حلی البدائی والزندگا کا مطالعہ کر لیں کتنی کتابیں ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے الحمدللہ ہم تو کل بھی یہی بولی بولتے تھے تیرے غلاموں کا نصے قدم ہے راہِ خدا ہم کہیں نہیں جائیں گے انہی طروں سے جڑے رہیں گے سنو میرے نبی علیہ السلام نے کا ارشاد فرمایا رب سے میں نے پوچھا تو اللہ نے فرمایا اِنَّا اصحابہ کا اِن دی بے مجھلتِ النجو باغہا اقوامِن بار وَلِقُلِّ نُور کہا محبوب تیرے چتنے صحابہ ہیں اس میں اصحابہ کا ہے اہلِ علم بیٹھے ہیں جب جمع کی اضافت کر دی داتی ہے تو اضافت معنی استغرام اور معنی استعاب کو پیدا کرتی ہے مطلب یہ ہوا جتنے صحابہ ہیں سب میری بارگاہ میں فرشت و میری بارگاہ میں ستھاروں کی طرح ہے اللہ فرما رہا ہے حدیثِ قدسی ہے اِنَّا اصحابہ کا اِن دی بے مَنزِ لَتِن نُجو باغہا اقوامِن باد وَلِقُلِّ نُور اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبور تیرے سارے صحابہ میری بارگاہ میں ایسے ہی ہیں جیسے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں یار سبحان اللہ کی صدا بلند ہو کیسے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اگلا چملہ سنیے گا رب نے ارشاد فرمایا بادوہا اقوامِن باد کہا کہ ان میں ایک کا مقام اب دوسرے سے بڑا ہے کیسے آپ جانتے ہیں سرئیہ ستاری کی چمک زیادہ ہے اور ستاروں کی چمک کم ہے اس تشمیح کے ذریعے بتایا یہ ہے دیرے صحابہ میں کسی کا مقام بڑا ہے کسی کا مقام اس سے کم ہے ہم بھی تو علا حضرت کی اعتقاد الاحباب فی جمیلے والمصطفیٰ والعالی والاسحاب کے موقع کی روشنی میں یہی کہتے ہیں کہ حضرت مولا اے کائنات سیرِ خدا علیق المتضاء کررم اللہ حواجہ القرین اور سیدنا عمیرِ معاویہ کے درمیان جو فرقِ مراتب ہیں ان کو سمارفتار تیز رفتار گھوڑوں سے اگتے کی ادائے تب بھی ارسائے دراز کے بعد بھی تیلہی ہوشوں سے اب اور کیا چاہیے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ حضرت مولا اے کائنات سیدنا عمیرِ معاویہ کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا اور حضرت سیدنا عمیرِ معاویہ خطہ اشتہادی پر تھے لیکن یہ خطہ اشتہادی کلا نہیں ہے ظالم و آس تک تم نے تشمنی تھی وہی بکواس کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہو مگر یاد رکھنا جب تک یہ آلہ حضرت کے غلام زندہ ہیں تحریر سے تمہاری کلی کھولیں گے تقریر سے تمہاری کلی کھولیں گے تمہارا جینا حرام کر دے گے اس لیے کہ ہماری ماں نے دودھ اس لیے پھلایا ہے تاکہ عظمت صحابہ پہ پہنا دے عظمت اہلِ بیت پہنا دے لائن کو جینے دیں گے جو ناشمی ہیں لائن کو جینے دیں گے جو رابسی ہیں لائن کو جینے دیں گے جو خارجی ہیں ہاں اگر محبت کریں گے تو سندیوں سے محبت کریں آم 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 سبحان اللہ زندہ مات سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول زندہ مات زندہ مات اللہ اللہ سلامت رکھے توجہ ہے آپ کی میرے سرکار نے ارشاد فرمایا میں نے رب سے پوچھا تو اللہ نے کہا ان میں ایک دوسرے کے بالمقابل زیادہ طاقتور ہے طاقتور ہونے کا مطلب جس طرح ستاروں میں ایک دوسری کی روشنی کم اور زیادہ اسی طریقے سے ان میں ایک کا مرتبہ دوسرے سے بڑھ لیکن ایک جملے پہ غور کرنا دیکھو بات نہیں زین و دماغ کو حاضر کرو یہ برینی ہی تو ہے ورنہ ارشوں میں تو ڈھول بچتے ہیں اور کچھ لوگوں کا اس سے بھی دل نہیں بھرا تو اور موقع پہ بھی ڈھول بچتے ہیں مگر یہ برینی کا مقدس ارش الحمدللہ اور بھی کچھ آراز سے مقدسہ ہیں جہاں جاؤ تو لگتا ہے کہ یہ سنت کے مطابق کام ہو رہا برینی آپ کے ایمان عقیدے کی کل بھی حفاظت کرتا تھا آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے یہ بھی جملے ہوتے تھے ان محفلوں میں جس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے جس کا ایمان پر یہ بار بار آلہ حضرت تقرار کرتے تھے اس جملے کی اس کا کام ہو گیا اس کا کام ہو گیا احسان مانو اس ستنوں کے دور میں بھی برینی اپنی فکر کم کرتا ہے تمہاری فکر زیادہ سب سے لڑ رہا ہے سب سے مخالفت مولوے لہا ہے سب سے سب سے اپنا ایک طریقے سے ظاہری طور پر سب کو دشمن بنا رہا ہے لیکن یاد رکھنا اس دشمنی سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ ہمارے امام نے ہماری بھارت پر آئی اور ہمیں ایک جملہ دیا کیوں کہوں بے بسوں میں کیوں کہوں بے بسوں میں تم ہمیں تم پر فدا تم پر قرار و درو اور ان مارگاہوں سے جوڑ کے کہا ہمیں گھبراتا کیوں ہے کہنا دے بلا بس خوف سے پتہ بڑا سا اڑا جاتا ہے اللہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ فیر اور پھر کہا مہرانہ مقدسہ کے بزرگوں کو دیت کر کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہورزا پہلے پہلے میری سر سرکار علیہ السلام نے فرمایا رب نے کہا ولے کل نور محبوب تیرے چتنے صحابہ ہیں سب کے پاس روشنی ہے اور نور ہے نورِ ہدایت اورانا شمسہ اب اگر آگے چمکنے کا ارادہ نہیں ہے تو روشنی سورج دوب جائے گا توجہو اب اگر سورج رات میں چمک رہا ہے تو چاند کو چمکنے میں کیا ہے اس لیے کہ یہ تو اس کا وقت ہی چلتا ہے محبت کوئی اس کو اس پہ نہ سمجھے آلہ حضرت نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے وہ میں نے ایک مزاہیہ بات بول دیں کہ اس لیے آپ کو چاند کہہ رہا ہے ہر بیٹا اپنے باپ اور ماں کے لیے چاند ہی تو ہوتا ہے آلہ حضرت نے ایک بڑی اچھے بات کہی کہ میں بہت زیادہ کمزور ہو گیا نقاہ جسم میں طاقت نہیں بولے میں گھر سے نہیں جاتا یہ فتح و رضبیہ میں ایک مقام پر ہے کہ میں گھر سے نہیں نکلتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم متکبر ہو گئے ہیں کہ میری کچھ مجبوریہ ہے جس کی وجہ سے میں نے نکلتا تو ہر ایک کے بارے میں حسن زن نکھنا چاہیے جو مومن سننے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے آگے بڑی ادھرہ محبت سے گولئے سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام نے کہا رب نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ النُور ہر ایک کے لیے نور ہے ہر ستارہ کوئی ستارہ ایسا آس تک دیکھاؤ تو مجھے بتائیے جس میں چمک نہ ہوں ارے بھئی بتاؤ نہ کوئی ستارہ ایسا ہو جس میں چمک نہ ہوں کوئی ستارہ ایسا آئے جس میں روشن ہی نہ ہوں ظاہر سی بات ہر ستارہ روشن حضرت اللہ مہم مارسہ بلکل صحیح ہے ہر ستارہ روشن ستارہ ہوتا ہی وہی ہے جس میں چمک اور دمک کسی طریقے سے آقا قریب علیہ السلام نے فرمایا میرے چتنے صحابہ ہیں کیا مطلب ان سب کے پاس نور ایمان بات سمجھ گئے اگلا جملہ سنا سب کے پاس نور ایمان سرکار علیہ السلام سے رب نے کہا فَمَنْ أَخَدَ بِشَيْئِمْ مِمْبَاہُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ اِخْتِلَافِهِ کَانَا اِنْدِي عَلَلْحُدَا رب نے فرمایا محبوب سون تیرے صحابہ میں جو بھی اختلاف ہوگا ان میں سے جو جس کے اختلاف پر عمل کر لے گا میرے نزدیک وہ ہدایت پر ہے ارے بولو اب حضرت عمر فاروق آزاد رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اسی لئے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کیا کہا اصحابی کن نجوم بِعَيِّهِمْ اِخْتَدَئِتُمْ اِخْتَدَئِتُمْ فرمایا میرے چتنے صحابہ ہیں سب ستاروں کی طرح ہیں ان میں جس کا دامن تھام لوگے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت اتا فرما دے گا امام احمد رضا غان نے پہلے کہا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نور ہے خدا کا اور مصطفیٰ کے نور سے روشنی پائی ہے صحابہ نے اور صحابہ کے بعد ذکر کیا تابعین کا اب تابعین کو دیکھیں سرکار فرماتے ہیں لا تمس سندار و مسلمان رعانی اور رعامان رعانی فرمایا چہنم میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ میرے دیکھنے والے صحابی کو چھو سکے یا اس کو چھو سکے جس نے صحابی کو دیکھ لیا ہے جو جو نبی کو دیکھتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے اور جس نے صحابی کو دیکھا ہے وہ تابعین سبھانا اللہ زندہ مات بہت اچھا سبھانا اللہ اللہ سبھانا 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 بہت سبھانا تبجھو ہے تسلسل دیکھ رہا سلسلہ کیا ہے مصطفی قریب پھر صحابی پھر تابعین جلدی بولیں اس کے بعد مرتبہ آتا ہے تابعی تابعین کس کا اچھا کامیاب کونسی جماعت کامیاب جماعت کس کو کہا جائے مشکال شریف کی حدیث اٹھتا ہوں اور آپ کی دعائیں چاہتا ہوں سرکار علیہ السلام نے فرمایا یاتی علالناسی زمانو فیغزو فیہی فی آم من اللہ فیقولون حلفیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ کیا کریں گے جہاد کرنے دائیں گے اور جہاد کرنے دائیں گے تو لوگ پوچھیں گے کیا جہاد کرنے والی جماعت میں کوئی صحابی ہے اچھا بولو کیا کہیں گے کہ جہاد کرنے والوں میں کوئی صحابی ہے لوگ کہیں گے ہاں ہاں سرکار فرماتے ہیں فیوفتہ ہو لہو تو صحابی کا وجود ہی ان کے لئے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا اس لئے کہ اس نے نبی کو دیکھا ہے پھر مرے نبی نے فرمایا سمیاتی علالنہ سی فی آم سمیاتی علالنہ سی زمان فیقصو فیہی فی آم من اللہ فرمایا پھر ایک زمانہ آئے گا جس کے اندر لوگ جہاد کرنے نکلیں گے اس کے بعد پوچھیں گے حل فیکم من صحابہ اصحابہ رسول اللہ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جس نے مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھا ہو تو جس نے صحابہ کو دیکھا اس کو تابعی کہا جاتا ہے سوال یہ ہوگا کیا تمہارے اندر کوئی تابعی ہے وہ کہیں گے ہاں ہاں تو جواب کیا جائے گا سرکار فرماتے ہیں فیوفتہو لہم ان کو کامیابی مل جائے گی اس کے بعد پھر ایک لفظ آیا پھر لوگ جہاد کرنے نکلیں گے پھر پوچھیں گے حل فیکم من صحابہ من صحابہ رسول اللہ من صحابہ من ففیکم من صحابہ من صحابہ اسحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوچھیں گے یہ بتاؤ تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو تابعی نہیں تبعی تابعی ہو اب پہلی جماعت کا ہے سرکار نے کہا پہلے پوچھا جائے گا صحابہ ہے کامیابی ملے گی پوچھا جائے گا تابعی ہے کامیابی مل جائے گی پھر پوچھیں گے تابعی تابعی ہے فیوفتہو لہم سرکار نے فرمایا ان کو بھی کامیابی ملے گی حدیث مکمل ہو گئی اب اس کی آگے کوئی جواب نہیں ہے تو پرلی کے چاہنے والوں مسرک سے محبت کرنے والوں کہتے کیوں نہیں کہ ہمارے پاس صحابہ بھی ہیں ہمارے پاس تابعی بھی ہیں ہمارے پاس تابعی بھی ہیں ہمارے پاس آئم مجتہدین بھی ہیں ہمارے پاس امام حمدرزا خاہین جیسی چاہد بھی ہیں الحمدللہ رب العالمین سرکار نے تین چماعتوں کی کامیابی کا دذکرہ کیا شہابہ تابعی تابعی یاد رکھنا حملہ ذہا بھی ہیں کہ جو تابعی عمام عاصم جیسی چاہد کا انکار کرے اللہ ہم رافتی ہے کہ صحابہ سے نفرت کرے اللہ ہم فادمالکم رابطین ہے کہ جو طبعین کے اقوال کو تلیل نہ مانے ہم حمدللہ اہل سلط سچے پریل بھی ہیں جن کا کہنا یہ ہے تیرے غلام کا نصے قدم ہے راہ خدا وقع پہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے استغفراللہ ربی من کل نظم و عطوب علیہ السلام موسیقی